السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو آج حفظ آباد میں مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا وہ تو آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھ لیا ہوگا بڑے تم تراک کے ساتھ بڑی عوام آپ کو دکھائی گئی ہوگی لیکن اس جلسے کی حقیقت کیا تھی وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ میاں صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو لوگ کیسے واپس جا رہے تھے میاں صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو کتنی خالی کرسیاں میاں صاحب کی تقریر سن رہی تھیں کتنے ایریا میں یہ جلسہ ارینج کیا گیا اور عوام کا رسپونس کیسا تھا آج ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور فیس بک پیس کو بھی فالو ضرور کر لیں دوستو وی لاغ شروع کرنے سے پہلے ساری چیزیں بتانے سے پہلے جلسے کا احوال بتانے سے پہلے میرے اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سے چند شکوے ہیں میں اپنے محبوب قائد سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے محبوب قائد جب آپ مینار پاکستان لاہور آئے تھے تو آپ کو عوام نے وہ رسپونس نہیں دیا تھا آپ نے اسی عوام کی خاطر پورے چار سال لندن میں سکون سے گزار دیئے تاکہ یہ جو عوام ہے یہ مزید بہرانوں کا شکار ہو بے روزگاری کا شکار ہو یہ فاکو پر مجبور ہو تاکہ ان کو احساس ہو کہ انقلاب کیسے لائے جاتا ہے لیکن یہ قوم نہیں سمجھی جب آپ واپس آئے آپ مینار پاکستان آئے تو آپ جیسے انقلابی لیڈر کے لیے کم سے کم پچیس کروڑ کی آبادی میں سے چوبیس کروڑ لوگوں کو تو آنا چاہیے تھا مینار پاکستان لیکن یہ قوم آپ کو ڈیزرڈ نہیں کرتی یہ قوم نہیں آئی اس قوم نے آپ کو رسپونس نہیں دیا ہاں آیا تو ایک کبوتر آیا اس کبوتر نے آپ سے کہا کہ میاں صاحب جمہور نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے سسٹم آپ کے ساتھ ہے لیکن عوام نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے میرے محبوب قائد اس وقت میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے محبوب قائد آپ اپنے ملک لندن برطانیہ واپس چلے جائیں آپ وہاں پر ایش و اشرت کی زندگی گزاریں آپ نے موٹر ویز بنانے ہیں آپ لندن میں بنائیے آپ نے ترقیاتی کام کرنے ہیں لندن میں بنائیے بلکہ میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے جائیے لندن اور برمنگم کے درمیان ایک وہاں پر میٹرو بس چلا دیں یہ ترقیاتی منصوبے وہاں پر دیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ لندن میں اپنے بھائی کو لے جائیں وہاں پر جا کے لیپ ٹاپ تقسیم کریں لیکن میرے محبوب قائد آپ نے میری بات نہیں مانی آپ نے کبوتر کی بات بھی نہیں مانی تو پھر آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے اچھے بھلے گھر میں بیٹھے تھے اتنے دنوں سے سکون سے آپ کو کس پاگل نے مشورہ دیا میرے محبوب قائد کہ آپ حافظ آباد جائیں اور جلسے سے خطاب کریں آپ نے دو دن پہلے اکارہ میں اپنی سابزادی کا جلسہ نہیں دیکھا اس میں جو عوام نے نفرت کا اظہار کیا وہ میرے محبوب قائد آپ نے نہیں دیکھا میرے محبوب قائد اس کے باوجود آپ حافظ آباد چل دئیے پتہ نہیں کس کے مشورے پر میرے محبوب قائد آپ سمجھتے تھے کہ حافظ آباد آپ کا سیاسی گڑھ ہے لیکن میرے محبوب قائد مجھے افسوس ہے کہ وہ آج آپ کا سیاسی گڑھ آپ کے لیے ایک گڑھا ثابت ہوا ہے میرے محبوب قائد جو آپ کے جلسے کی صورتحال تھی وہ میں بتانے پر مجبور ہوں اگر اجازت ہو تو میں اپنی عوام کو بھی بتا دوں اس عوام کو بھی بتا دوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے دوستو جلسے کی بات کرتے ہیں تو جلسے کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ حافظ آباد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے پہلے ایک جلسہ ہوا یہاں پر اکارہ میں مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا لیکن وہ جلسہ فلوپ ہو گیا اس کے بعد اگلا جلسہ رکھا گیا حافظ آباد نے ویسے یہ پورا ایک سیریز ایک سکیجول بنا کے دے دیا ہے جلسوں کی جنوری فروری آٹھ فروری تک یہ جلسے مسلسل چلیں گے لیکن میرے محبوب قائد کو وہ ریسپونس نہیں مل رہا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میرے محبوب قائد نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج جو ان کے ساتھ ہوا ہے ایسا ہو جائے گا اب ایک سیاسی لیڈر ایک ایسا لیڈر جو وزیر آزم بننے کے لیے پاکستان آیا ہے تو ان کے استقبال کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہونا چاہیے تھا لیکن کیا ہوا سائرہ افضل تارڈ صاحبہ جو وہاں کی مقامی آرہ نما ہے انہوں نے دن رات ایک کر دیا لوگوں کے گھروں میں گئی بازاروں میں گلیوں میں ہر جگہ اعلانات کروائے انویٹیشنز دیئے لوگ مختص کیے کہ آپ نے عوام کو نکالنا ہے گاڑیاں مختص کی گئیں ایون جو پرائیوٹ گاڑیاں تھی جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی لوگوں کی گاڑیاں پکڑ دکڑ کی گئی اور پکڑ پکڑ کے گاڑیاں ان میں بندے بھر بھر کے لائے گئے لیکن لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا لوگوں کو وہاں پر بریانیاں دی گئیں کھانے دیے گئے لوگوں کو پیسے تک دینے کا کہا گیا کہ آپ ہمارے جلسوں میں آئیں لیکن لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا اب ایک ہال تھا اور چھوٹا سا جیسے ہال کہلے مطلب گراؤنڈ تھا گراؤنڈ میں کناتیں لگا کے دو سائیڈوں پر درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی اس جگہ میں لوگ تھے اور وہ بھی کرسیاں دور دور تھیں جھنڈے بڑے بڑے لگائے گئے اور پھر وہاں پر ایک اور کنات لگا کر ایک اور آگے جگہ ساری خالی چھوڑی گئی تو اس حوالے سے ایک ویڈیو ہے پہلے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ساری جگہ سے خالی رہی خواتین والد بندال بھی آپ اس طرح سے بھر نہیں سکے اچھا یہ ویڈیو آپ نے دیکھی یہ ویڈیو وہاں پر ایک مقامی ریپورٹر نے بنائی ہے وہاں پر موجود اچھا پھر کیا ہوا اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب آئے مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب آئے ہوتا یوں ہے کہ جب سارے تقریر کر لیتے ہیں وہاں کی چھوٹی لیڈرشپ تقریر کر لیتی ہے اینڈ پر جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے نا اینڈ پر وہ تقریر کرتا ہے یعنی میاں نواز شریف صاحب کو اینڈ پر تقریر کرنا تھی لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الٹ ہوا جب مریم نواز صاحبہ کو پہلے انوائٹ کرنے لگا ہوسٹ تو میاں صاحب نے اشارہ کیا کہ نہیں پہلے مجھے انوائٹ کرو پہلے میں تقریر کروں گا پہلے میاں صاحب نے تقریر کی اور اینڈ پر اپنی صاحبزادی سے تقریر کروائی اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ میری نشین ہے اور اب پارٹی کی لیڈر یہ ہے اب میں تو ریٹائر ہو رہا ہوں اب پارٹی کی لیڈر یہ ہے میاں صاحب کو بھی پتا چل چکا ہے کہ میرا تو جناب میرے نام پہ وہ جو حصل کہتے تھے نا کاٹا لگ گیا کاٹا لگ گیا کروس لگ گیا عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے میاں صاحب کو اب یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ بھئی میرے نام پر کروس لگ چکا ہے لیکن اب میں نے اپنی بیٹی کو ان کرنا ہے ایز پولیٹیکل لیڈر اس کو انٹروڈیوز کروانا ہے اب اپنے ساتھ جلسوں میں رکھ رہے ہیں اور اینڈ پہ ان سے خطاب کروایا اچھا پھر اینڈ پہ مریم نواز صاحب آئیں کوئی نئی بات نہیں تھی نہ میاں صاحب کے جلسوں میں وہی اپنا رونا دونا میرے کیسز میرے ساتھ زیادتیاں ہم یہ سن رہے تھے کہ میاں نواز صاحب گزشتہ پندرہ روز سے گھر میں بیٹھے ہیں اور مختلف ماہرین معیشت جو ہیں ایکانومیسٹ ان کو بلا رہے ہیں ان کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں اور کوئی معاشی پلان ترتیب دے رہے ہیں کوئی معاشی پلان بنا رہے ہیں کہ اب میں حکومت میں آؤں گا اور یہ میرا معاشی پلان ہے اس پلان کے تحت میں اپنی معیشت کو ٹھیک کروں گا لیکن ہمیں پلان یہ نظر آیا کہ مجھے نکالا گیا مجھے بلایا گیا مجھے بھگایا گیا میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی زیادتیاں ہی بتاتے رہے کوئی پلان میاں صاحب نے نہیں بتایا ہوتا تو بتاتے پلان وہی ہے جو 18 مہینے چھوٹے بھائی نے کیا ہے وزیر خزانہ وہی ہوگا جو پی ڈی ایم کی حکومت میں تھا وہی پلان ہوگا وہی وزیر خزانہ ہوگا اسی پلان کے تحت آپ پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے جائیں گے یہی پلان ہے جناب تو یہ پلان اب عوام کو تو نہیں دیا جا سکتا اس لیے میاں صاحب چپ رہے پلان نہیں دیا بس اپنا رونا دھونا کیا مریم نواز صاحب آئیں وہی سیم تنگ وہی اپنا رونا دھونا اور کوئی نئی بات نہیں ہاں ایک بات ہے آج کے جلسے میں انہوں نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا بس ان کو یہ کہتا ہے سنائے کہ ہم نو مہی والے نہیں ہیں ہم اٹھائیس مہی والے ہیں اٹھائیس مہی والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جو پاکستان سپر پاور بنا تھا وہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ارے وہ تو اس وقت آپ وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھے تھے اور یہ کام آپ کے حصے میں آ گیا کہ بٹن آپ نے فریس کر دیا ورنہ مہترم جناب زرفکار علی بھٹو صاحب اگر پاکستان کو اٹومک پاور بنانے کا کسی شخص کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کسی پولیٹیکل شخصیت کو تو ون اینڈ اونلی جناب زرفکار علی بھٹو صاحب ہیں میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں ان دھماکوں کا اور جو ایٹمی دھماکے کیے گئے چاگی میں اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی زرفکار علی بھٹو نے رکھی اور جن حالات میں جس سٹیٹیجی کے تحت جس پریشن میں بنیاد رکھی گئی وہ میرا خیال میں میاں صاحب تو سوچ بھی نہیں سکتے اور پھر میاں صاحب سے جس طرح دھماکے کروائے گئے وہ بھی آپ جانتے ہیں خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے ہم ٹاپک سے نکل جائیں گے وہاں پر جب یہ خطابات ہو رہے تھے تو اس وقت جلسہ گاہ کی صورتحال کیا تھی وہ میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں پر ٹوٹل لوگ کتنے تھے یہ ویڈیو دیکھئے تو جناب آپ نے ویڈیو دیکھ لی تسلی ہو گئی یہ ویڈیو نون لیگ کے اپنے کیمرے سے شوٹ کی گئی ہے وہاں پر صاحبی اس طرح سے ڈرون نہیں اڑا سکتے یہ نون لیگ کا اپنا ڈرون تھا یہ جو کیپچر کر رہا تھا اور کیپچر کرتے کرتے غلطی سے اس اینگل سے بھی اس نے شوٹ کر لیا اور وہ ہمارے ہاتھ لگ گئی تو یہ صورتحال تھی اب تو آپ کو آئینہ ہو گیا یہ صورتحال تھی یہ سیچویشن تھی اب میں آخر پھر اپنے محبوب قائد کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں میرے محبوب قائد اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جلسے منسوخ کیجئے اور اپنے وطن لندن لوٹ جائے کیونکہ اس قوم نے آپ کی قدر نہیں کی آپ کو لانے والا سسٹم آپ کو سپورٹ کرنے والا سسٹم چاہے وہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو روندتیں پھر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتا وزیر اعظم اسی عوام نے بنانا ہے لیکن عوام نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے اس لئے آپ کے لئے مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے دیس پدھار جائے اور صدھار جائے کیا ہوتا ہے لوٹ جائے یہاں پر آپ کی دال اب نہیں گلنے والی کیونکہ اب اب اس قوم کو وہ جیل میں بیٹھے قیدی نے شعور دے دیا ہے وہ جیل میں بیٹھا جو قیدی ہے نا بہت سازشیں کرتا ہے آپ کے خلاف میاں صاحب اس نے بڑی سازش کی ہے یہ عوام کو بتا دیا ہے آپ کے بارے میں عوام کو سچ بتا دیا ہے حالانکہ میں نے نہیں بتایا آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ نہیں بتانا عوام کو ورنہ یہ ادھر چلے جائیں گے میں نے نہیں بتایا لیکن وہ جو جو اڑیالہ جیل میں قیدی بیٹھا نا آٹھ سو چار اس نے اس قوم کو سچ بتا دیا ہے اور اس قوم نے مان بھی لیا ہے اس قوم نے مان لیا ہے اسی لئے یہ اب کبھی بھی آپ کے نہیں ہوں گے یہ اب اس کے ہو چکے ہیں اب یہ آپ کے نہیں ہوں گے جو آپ کے تھے وہ بھی ادھر چلے گئے ہیں آج آپ نے حافظ آباد میں دیکھ لیا ایک وقت تھا کہ حافظ آباد کو آپ کا گھر سمجھا جاتا تھا نون لی کتوٹی بولتا تھا لیکن آج دیکھئے آج اتنا بڑا لیڈر انقلابی لیڈر اس پورے خطے کا لیڈر بلکہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر اور وہاں پر میکسیمم میکسیمم میں اگر ایگزیجریٹ بھی کر رہوں وہاں کی عوام کی تعداد میں نے ویوز سنے ہیں ان سے رائلی ہے تو اس کو ملاتے ہوئے میں مزید اس کو ایگزیجریٹ بھی کر لوں تو پھر بھی دس ہزار سے زیادہ بندہ نہیں بنتا اتنے بڑے لیڈر کے لیے دس ہزار بندے کا آنا یہ ایک شرمندگی کا باعث ہے اس لیے میرے محبوب قائد میں بھی شرمندہ ہوں کہ دو چار کروڑ لوگ کیوں نہیں آئے کم سے کم چار کروڑ لوگ تو آتے پھر مزہ آتا وہاں پر جو موجود صحافی تھے وہ بھی جلسہ دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ چاس نہیں آئی تو میرے محبوب قائد چاس نہیں آئی اب آپ لوٹ جائیے دوستو کمر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ